جس طریقے سے ان کی چوڑیاں اتروائی گئے ان کے جوتے نکلوا دیئے امانوی ویوہار پاکستان کے کس طریقے سے پاکستان کا امانوی ویوہار آپ نے کہا ہے اور سبیتہ ہے اور دیش کے ساتھ میں اسے کتنے ناپا گرادے ہیں کہ دیش بھارت دیش پڑوشی راشتہ ہونے کے بوجود بھی انمتی دینے کے بعد بھی اس طرقے سے ایک بزرک مہلہ اور اس کی ہمارے کل بھوشن جادو جی کی پتنی ساتھ میں ایسا بیوہار کرنا اس کی نندہ ہم کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی اصبتہ سامنے آئی ہے اصبتہ پاکستان ہم آنیو کرتے کرتا ہے یہ سامنے آیا ہے اس کی نندہ کرتے ہیں ایک آخری سوال سر نریش اگروال نے جس طریقے سے کہا ہے کل بھوشن جادو کو جہاں سے پکڑا گیا پاکستان ان کو آتنکوادی مانتا ہے اور آتنکوادی کی طریقے ٹریٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے آتنکوادیوں کے ساتھ ایسا ہی برطا ہو یہ ان کا درباگیا پورنا ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور کل بھوشن جادو جی کہ ہم بھارت دیش کے لوگ ہیں اس کو نیرہ پرات مانتے ہیں ہمیں درباگیا سے بھارتی سنسط کے سدس سے نے ایسا بیان دینا اس کی بہت درباگیا پورنا ہے اس کی نندہ کرتے ہیں نریش اگروال نے جو بیان دیا ہے اس کی وہ نندہ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا اصلی چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے اور اس طریقے کا برطا ہو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک امانوی دیش ہے یہ کرت ہوئی پوری طریقے سے امانوی ہے ویڈجنس راکیش جعبت کے ساتھ روکانت رائے نیوز نیشن